الحمدللہ الحمدللہ وقفاء السلام علی عبادہ اللہ دین الصفاء فاؤذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو دوستو نماز کا طریقہ عید کی نماز کا طریقہ ہم آج کے اس کلپ میں بتانا چاہتے ہیں عید کی نماز کا طریقہ بہت ساروں کو کنفیوز ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑھتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ عید کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے سب سے پہلے نیت ہے نیت اس طرح کرنا ہے دو رکعات عید الفطر کی واجب نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے مو میرا کعبے کی طرف تابع اس امام کے اس طرح کہہ کر نیت باننا ہے نیت سل دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی زبان سے بھی نیت کر لیا زبان سے بھی نیت پڑھ لیا جیسا کہ میں نے ابھی بولا ہے اس طرح بول لیا تو نماز تو نماز امامت کی نماز کا ثواب بھی ملے گا تو نیت کا ثواب بھی ملے گا امام کے لئے پڑھاتا ہوں بلکہ نیت کر لیا تو امامت کا ثواب بھی ملے گا سب سے پہلی چیز پہلی مرتبہ رکعات باننا ہے اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑھنا ہے سنا سبحانک اللہم بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالی جدوکا ولا الہ غیر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تین زائد تکبیریں تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے چوتی مرتبہ رکعات بان لینا ہے جیسا کہ اب رکعات بان کے سورہ فاتحہ ہے اور زمصورت ہے وہ ساری سورتوں کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد رکوع ہوگی رکوع کے بعد سجدہ ہوگا سجدہ وغیرہ سب ہونے کے بعد جب دوسری رکعات کے لئے جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات کو کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے سورت پڑھنا ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی زمصورت جو سورتیں آسان ہو وہ سورتیں ہمیں پڑھ لیں سورتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ تھوڑا دہن میں رکھنا ہے یہاں پر عموماً تھوڑا غلطی ہو جاتی ہے پہلی رکعات میں سنا کے فوراً بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ اور زمصورت ختم کرنے کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے یہ دو مرتبہ ہے یہ دو تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے اب سورہ فاتحہ پڑھ لیے دوسرا زمصورت بھی پڑھ لیے اب رکوع میں جانے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے چہتی مرتبہ رکعات بانیں گے اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر پھر چھوڑ دینا ہے اب رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر اس طرح نماز کا مکمل طریقہ ہے عید الفطر کی نماز کا اب عید الفطر کی نماز کے بعد خطبہ ہے خطبے کا مسئلہ یہ ہے عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے جس طرح جمعہ کی نماز میں خطبہ سنت ہے جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہے خطبے کے وغیر نماز نہیں ہوتی عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے نماز کے بعد دیا جائے گا ہم اس کلپ کے آخر میں آپ کو خطبہ بھی پیش کر دیں گے وہاں سے سکرین شاٹ وغیرہ لے کر پڑھ سکتے ہیں یا پھر اپنے مقامی کوئی علماء ہے تو ان سے معلوم کر کے خطبہ آسانی کے ساتھ جو مختصر خطبہ ہو خطبہ کوئی مستقل کوئی بڑی چیز نہیں ہے مشکل چیز نہیں ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس میں تکبیر وغیرہ پڑھنے کا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تکبیریں طاق عدد میں پڑھنا چاہیے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ اس طرح پڑھنا چاہیے اس کے بعد جو قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے درود شریف دوسرے خطبے میں درود شریف وغیرہ پڑھنا ہے تو یہ تو تھی مختصر خطبہ ہم انشاءاللہ آخر میں خطبہ بھی آپ کو پیش کر دیں گے وہ وہاں پر سن لیں اب رہی بات خطبہ اگر کسی کو نہیں آتا بہت تلاش کرنے کے بعد بھی خطبہ کہیں میسر نہیں ہوا بہت مشکل ہو رہا ہے تو خطبہ پڑے بغیر بھی مجبوری کے درجے میں خطبہ پڑے بغیر بھی سلام کو نماز کو مکمل کر سکتے ہیں عید کی نماز ادا ہو جائے کیونکہ خطبہ سنت ہے سنت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اس کو پڑھنا تو ضروری ہے اگر کبھی کسی مجبوری میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق و غیرہ نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کے صحیح سمن نصیب فرمائے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچ جائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين